اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں تحسین اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاور آف پاکستان دوستو پاکستان نے بابر کروز مزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان نے ہفتے کروز بابر کروز مزائل کا سرفیس تو سرفیس اینڈ سرفیس تو سی ویزن کا کامیاب تجربہ کیا ہے یہ مزائل سرفیس تو سرفیس اور سرفیس تو سی دونوں جگہوں پر ہنڈر پٹسن دوستگی کے ساتھ زمین اور سمندر میں موجود دشمن کو نشانہ بنا سکتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق اس مزائل میں نیو ایرو ڈین مینکس اور ایویونکس شامل کی گئی ہیں جس سے اس کی سٹیلت خصوصیات میں اضافہ ہوا ہے دوستو جہاں تک میرا خیال ہے اس مزائل کے ساتھ نیو ٹریکنگ سسٹم انسٹال کیا گیا ہے جو کہ چائنہ سے حاصل کیا گیا تھا پچھلی دنوں جبکہ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ مزائل جی پی ایس نیوگیشن کی غیر موجودگی میں مختلف اداف کو نشانہ بنا سکتا ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر نیوگیشن سسٹم موجود نہ ہو تو بھی یہ کام کرے گا یعنی کہ جو نیو ٹریکنگ سسٹم پاکستان نے لیا ہے چائنہ سے وہ اس میں استعمال کیا گیا ہے چیئرمن مشترکہ سربراہ سٹاف کمیٹی زبیر محمود اور سربراہ نے سائنس دانوں انجینئرز اور تنظیم کے ممران کو مبارک بات دی ہے اس کامیابی پر صدر اور وزیر آزم نے بھی ٹیم کو مبارک بات دی ہے دوستو یہ جو نئی ڈیویلمنٹ ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے پاکستان مختلف مزائلوں میں تجربات کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی دنوں پاکستان نے سی بابر مزائل کا تجربہ کیا تھا جو سمرین سے فائر کیا گیا تھا اور اب پاکستان نے جو سرفیس پہ مزائل ہے بابر کا ورزن سرفیس والا اس کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے اس میں ایک نئی چیز یہ ڈالی گئی ہے کہ یہ سرفیس ٹو سرفیس اور سرفیس ٹو سی ایک ہی مزائل جو ہے وہ دونوں سیڈوں پہ اٹیک کر سکتا ہے تو یہ ایک نئی ڈیویلمنٹ ہے اس کے اندر اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان جو نیا چائنہ سے ٹریکنگ سسٹم پاکستان نے حاصل کیا پاکستان اس کا ایکسپیرمنٹ کر رہا ہے اس کو مختلف جو پاکستان کے کامیاب مزائل ہیں ان کو دوبارہ دوبارہ ایکسپیرمنٹ کر کے ان کے ذریعے اس سسٹم کو جو ہے ایک تو ان کے ساتھ انسٹال کر رہا ہے دوسرا اس سسٹم کو آزمار ہے تاکہ پاکستان اپنی ایم آئی آر وی ٹیکنولوجی کے اندر اس کا بہتر استعمال کرے آپ کچھ دنوں میں آنے والے دنوں میں ابابیل مزائل جو ایم آئی آر وی مزائل ہے اس کا ایکسپیرمنٹ ضرور دیکھنے کو ملے گا کیونکہ پاکستان یہ ساری کوششیں اسی وجہ سے کر رہا ہے تاکہ اس کی رینج بھی بڑھائی جا سکے اور اس کی جو خصوصیات ہیں اور اس کی جو ایکوریسی ہے اس کا سٹیلتھ ہونا جو ہے وہ اس کو مکمل طور پر جو ہے کیا جا سکا ہے کیونکہ انڈیا جو آئیس فور ہنڈرڈ پاکستان خرید رہا ہے رشیہ سے وہ بہت ہی خطرناک قسم کا انٹی مزائل سسٹم ہے تو پاکستان چاہتا ہے کہ اس ٹریکنگ سسٹم کے مدد سے پاکستان اس کو اتنا بہتر کر سکے کہ ایس فور ہنڈرڈ بھی اسے چیز نہ کر سکے ویسے بھی ایس فور ہنڈرڈ ایم آئی آر وی کو نہیں چیز کر سکتا اوکے اللہ حافظ بائے بائے دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور جاتے ہوئے اگر جو نئے ویوورز ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیو آپ کو جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ جلد جلد مل سکے اللہ حافظ بائے بائے